ہم چیز دلیں گے آتا کی نارہ تنبیر آپ گرفتار کر لیں تاکہ آپ کا دل تھنڈا پڑ جائے لیکن عوام کو کچھ دیں کوپتہ ہم پاکستان بچانے کے لئے نکلائے یہ ایک پارٹی کا وہ نہیں ہے یہ پورے قوم کو چاہیے کہ وہ آئے السلام علیکم الیس نیوز کے ساتھ میں ہوں ربیولہ ناظرین آپ کو معلوم ہوں کا پاکستان دہرکت صاحب کے چیئرمین عمران خات صاحب نے جیل برو تحریک کا اعلان کیا ہے جیل برو تحریک کا آغاز باقائدہ طور پر کل لاہور سے ہو جو کہہے کافی لوگوں نے کل لاہور میں گرفتاریاں دی ہے سینر قائدین نے بھی گرفتاریاں دی ہیں تحریکین صاحب کے آج پشاور کی باری ہے پشاور میں بھی آج لوگ گرفتاری دیں گے سینر قائدین بھی گرفتاری دیں گے اور کارکنان بھی گرفتاری دیں گے کارکنان کافی تعداد میں موجود ہے اور کافی برجوش دکھائی دے رہے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں دیکھیں ہمارے یہی طرز عمل ہے کہ جو اس وقت قانون کی بائیلیشن ہو رہی ہے آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس کے خلاف ایک پرامن احتجاج ہے اور وہ احتجاج ہم کر رہے ہیں ہم زیادہ زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی قربانی دے سکتے ہیں تو ہمارے لیڈرشپ جو ہے وہ قربانی دے رہی ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس طرح کہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور حکومت کو یہ تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ آلیڑی کرپشن اور اس میں اتنی ملویس ہو گئی ہے کہ ان کو ٹائم بھی نہیں ہے تو ہم ان کے لیے بڑے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں کہ جا آپ گرفتار کر لیں تاکہ آپ کا دل تھنڈا پڑ جائے لیکن عوام کو کچھ دیں عوام کو کچھ نہیں دے پا رہے ہیں دیکھیں مہنگائی تو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے اس لئے کہ یہ حکومت جو ہے انتہائی نڈالائیک حکومت ہے ان کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے کوئی ڈیریکشن نہیں ہے اور سوائے ان کے لوٹ مار کے اور ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور اس حالات میں بھی انہوں نے ملک کو ایسا لوٹا بے دردی کے ساتھ کہ اب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہے ہیں کہ پاکستان کو کیسے سنبھالا دیں ہماری اکانومی روز بروز نیچے آ رہی ہے مشکلات بڑھ رہی ہیں عوام پریشان ہیں مایوس ہیں اس میں صرف تاریک انصاف ایک ہوپ ہے اور آج وہ نکلی ہے اور انشاءاللہ جو پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس میں عوام امرے ساتھ ہو میں اپردی سے ہوں ایکس کینڈیڈیٹو پیکیٹن کا اور نام میرا حمیدہ شاہد ہے ابھی تو خواتین نکلے ہی نہیں ہے اس لیے کہ ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں اپنے سینئر لیڈرشپ پر جس طرح وہ ہمیں میسی دے گا جو کہے گا اسی طرح ہم لوگ جو ہے کیونکہ ہم اپنے ملک کے بچانے کے خاطر نکلے دیکھو یہ ایک ایسا کوئی جنگ نہیں ہے یہ یہی ہے کہ آپ لوگ دیرے غریب عوام کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چینی کا کیا حال ہے تیر کا کیا حال ہے جس طرح آٹے کا کیا حال ہے دیکھو ہمارا کوئی جنگ نہیں ہے ہم یہی چاہتے کہ سب طریقے سے الیکشن ہو جائے اور جو بھی عوام کو جو بھی نمائندہ ملے گا تو وہ ہی ہم سب سرانکوں پہ کتنے لوگ آئے ہیں شازی ناظ مجاہدہ بی ٹی آئی ویس ویزرن پشاو ریجن ہمارا طریقہ کار سب جانتے ہیں کہ آج ہم نے یہاں پہ جمع ہونا تھا اور باری باری ہر پی کے سے جو جو لوگ اپنے ساتھ لے کے آئیں گے تو ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی ہے کہ کون کون سے دن کس کس کو جانا ہے ہم نے ہزاروں کی تعداد میں جیل برو تحریک میں ہم نے اصل میں رابطہ مہم چلانے کے لیے ایک اپ جو ہے بنایا تھا لیکن ساتھ ساتھ جیل برو تحریک میں میں حیران ہوگی کہ ہمارے پاس عورتوں کی تعداد بہت زیادہ آئی اور کسی کو کوئی خوف نہیں تھا یعنی خوف کا بد عورتوں نے جو فرس ٹائم توڑا ہے تو میں حیران ہوگی تو انشاءاللہ جیسے جیسے لیڈرشپ کی ہمیں انسٹرکشن آئے گی ہم اس کو فالو کرتے ہوئے اسی کے مطابق جن جن کی ڈیوٹیا ہوں گی وہ جائیں گے اور جن جن کی اگلے دن ہوگی انشاءاللہ آج جو ہے ملکواجی صاحب تیمور جگڑا ہے یا جن جن کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ اپنے کارکونوں کے ساتھ جائیں گے پھر نیکس جیسے جیسے لیکن ہم انشاءاللہ مردوں کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کڑے رہیں گے